ورحیم آج سترہ رمزار نبارک صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو کسی اور زوجہ میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے رشم کے کپڑے میں لپیٹ کر صدیق کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر اور عکس جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی اور زوجہ بنے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بچپن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پلی ہے اور جیسے ہی بلو کی سرحت میں داخل ہوئی اور آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یا تو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا یا پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شوہر محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا حلق درس میں حلق نبوت میں اور حلق زوجیت میں شریک ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت اور آپ کی صحابیت کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ساری کائنات پر اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انتہائی قریبی دوست ہیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا نخواستہ انکار کیا جائے تو وہ قرآن کا انکار شمار ہوتا ہے اسی طرح صدیقہ کائنات وعنشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات اور آپ کی بہت ساری باتوں کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے آپ کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ تعالی نے ایک بچے کے ذریعے سے ان کی گواہی دلوائی اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگا تو ایک بچے کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کی گواہی دلوائی لیکن جب الزام صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بچے کو گواہی کے لئے استعمال نہیں فرمایا بلکہ خود رب العالمین سامنے آئے اور فرمایا حازہ بختان عظیم یہ بہت بڑا بختان ہے اور قرآن کریم کی سترہ آیتیں نازل فرما کر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور آپ کی پاکیز کی اور طہارت کو بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرما کر ساری کائنات کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں وہ امت کی مائے ہیں کچھ لوگوں کو اس بات سے دھوکہ دیتے ہیں کہ اہلِ بیت میں چند ہی افراد ہیں اور اس طرح کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی اہلِ بیت سے نکال دیتے ہیں جبکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں میں جب تک بیوی شامل نہ ہو تو گھر کے بچے کیسے شامل ہو سکتے ہیں لہذا جب اہلِ بیت کہا جاتا ہے تو گھر والے اس سے مانا لیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت میں جس طرح آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے شامل ہیں اسی طرح آپ کی گیارہ ازواج متحرات جناب رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سب کے سب جو ہے وہ شامل ہیں اور اہلِ بیت میں اس طرح خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنی دیگر ازواج کے سامنے بار بار اس سوال کو دہرایا کہ کل کس کی باری ہے اور کل کس کی باری ہے اس سے ازواج متحرات سمجھ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اپنے آخری ایام وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں چنانچہ ازواج متحرات جمع ہوئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل بھی پوچھا تھا اور پرسو بھی پوچھا کہ کس کی باری ہے جس سے ہم یہ سمجھ گئی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اپنے آخری اوقات گزارنا چاہتے ہیں لہذا ہم تمام ازواج خوشی کے ساتھ آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اپنے آخری ایام گزار سکتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفاد کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گزارے اور اور تو اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج متحرات ہیں لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جبریل امین وحی لے کر اس وقت بھی تشریف لاتے تھے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کمبل میں یا گویا کے ایک لحاف میں ہوتی تھی تو گویا اگر کسی کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہے تو وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تو اور فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حضرت عائشہ کے گھر میں موجود ہیں صرف گھر میں نہیں ہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں موجود ہیں بلکہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور تھوڑی کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نبوت رکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے چلتے ہیں فرمایا جب عبد الرحمن بن ابو بکر گھر میں داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے آپ نے یوں آنکھ سے اشارہ فرمایا صدیقہ کائنات سمجھ گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کی طلب ہے چنانچہ آپ نے مسواق کو ہاتھ میں لیا اور مسواق سخت ہونے کی وجہ سے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موں میں لے کر اپنے دانتوں میں لے کر مسواق کو نرم کیا چبایا اور وہی مسواق بغیر دھوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں لگایا اور اپنے دانتوں کو مسواق فرما کر ساری کائنات پر یہ واضح کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پاکیزہ ہیں اتنی متحرہ ہیں اتنی مقدسہ ہیں کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں اگر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب دہن ہے اور آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں اپنا آخری سانس لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حوالے ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالع کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنا چاہیے ہماری مائیں ہماری بہنیں بیٹیاں سیرت عائشہ کا مطالع کریں اور اپنی زندگی کو سباریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات اور آپ کے اصحابے کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں